موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عدنان علیہ السلام آپ کو اپنے چینل میں ایک خوش شام بیت کہتا ہوں اللہما صلی اللہ سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد آج جو میں ویڈیو لائیا ہوں ان بہنوں کے لیے لائیا ہوں جو بہنیں غریب ہیں اور مستحق ہیں جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں اپنے اخراجات کو اور ان کے ہزبینٹ جو ہیں ان کے جو شور ہیں جو ان کے خامند ہیں جو ان کے گھر والے ہیں وہ علاج کرا کرا کے تھک چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت کو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو ان کے ایف ایس ایچ لیوال اور ٹیسٹ وغیرہ بڑے مہنگے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہر مہینے جو ان کو مہنسز نہیں آتے اور ماواری ٹائم پہ نہیں آتی وہ دن اوپر ہو جاتے ہیں تو ہیلپٹ لے کر جاتے ہیں ان کی شور لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس وہ جب الٹر سن کرتی ہے تو وہ کہتی حمل نہیں ہے تو آج میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں جن بہنوں کو جو غریب ہیں یہ یاد رکھنا کہ میری بات کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور جو بھائی میری ویڈیو کو سن رہے ہیں جو میری بہنیں ویڈیو کو سن رہی ہیں جو میری بہنیں غریب ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہر گھر میں گھر کے ساتھ کسی نہ کسی محلے میں کسی شہر میں کسی گلی میں ان کو پتہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ غریب ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کا شور بھی اس کو علاج نہیں کروا سکتا اس کے لیے میں آج علاج کرنے اپنا کرنے کی ایک صدقہ جاریہ کی کوشش کر رہا ہوں ایک نیکی کا ایک ذریعہ ایک چین بنا رہا ہوں جس میں آپ سارے ویور اور میرے ساتھ دیں گے انشاءاللہ اطلاع نیکی سمجھ کر اللہ اطلاع اس کو انشاءاللہ اطلاع برکہ ڈالے گا اور اللہ اطلاع کرم کرے گا اور انشاءاللہ اطلاع جو بھائی اس معاملے میں اس ڈونیشن میں حصہ لینا چاہے وہ بھی لے سکتا ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں جن بہنوں کے اولاد نہیں ہیں جو لوگ اور غریب بھی ہیں وہ اور ان کی جو ہے نا ان کی گھر والے جو ان کے مطلب ہے رشتہ دار اساس مطلب ہو گئی نندی ہو گئی یا خندان والے ہو گئے اس کو تانے کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہیں آپ کا آپ بانج پن ہو آپ مطلب ہے ہم دوسری شادی کر لیں گے ہم غریب ہو تم یہ ہے وہ ایڈیس نیٹ جو بھی ہوتا ہے تو مرد اتنی سکت نہیں رکھتا کہ وہ جا کر بیگم کا علاج کروائے ٹھیک ہے اب میں ٹوپک جو میں سمجھا رہا ہوں آپ نے آپ نے غور سے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور غور سے چیز کو فالو کرنا ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بہنے اس استطاعات نہیں رکھتی کہ وہ مہنگی سے مہنگی دوائیں لے ٹھیک ہے میں ان کے لئے صدقہ جاریہ ایک لائیا ہوں کہ میں ویڈیو جو ہے جو میں میڈیسن ہوگی اگر میری بہنے کوئی مسئلہ بھی ہے ان کا میرے ورس اپ نمبر نیچے دیا ہوا ہے اس نمبر پہ مجھے وائس میسج کر دیں گی ٹھیک ہے اور اپنی ریپورٹ مجھے پھیجیں گی پہلے وائس میسج کریں گی کہ جو مسئلہ ان کے ساتھ رہا ہے ان کے انڈے نہیں بن رہے ان کی ٹیوپیں بلاک ہیں ان کے منسس ٹائم پہ نہیں آتے ان کو لیکوریا کا مسئلہ ہے ان کو ہم بستری کے ٹائم ان کی گنزی بضبو آتی ہے ان کے اندر سے ٹھیک ہے رحمل جگہ سے اور پانی بہت زیادہ بیتا ہے اور حمل نہیں ٹھہر جاتا ٹھہرتا بہت ساری وجہات جو ہیں اور وہ غریب عورتیں جو بیارہ بیچاری علاج نہیں کروا سکتی اس کے لیے میں علاج کی کوشش کر رہا ہوں اور کافی پاکستان میں الحمدللہ کافی لوگ ایسے ہیں جو میری اس ویڈیو سے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو تھی جس میں لوگوں نے بہت زیادہ فیدہ اٹھایا تھا بہت زیادہ فیدہ اٹھایا تھا لوگوں نے اور بہت ساری عورتیں اس میں سہب اولاد بھی ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور بہت سارے غریب عورتوں کی غریب بہنوں کی مریب بہت زیادہ دعا الحمدللہ ٹھیک ہے اسی نتیجے پہ ہم نے پہنچے ہوئے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوشش کرتا ہوں میں بھی آپ بہنوں کو سمجھاتا ہوں جن بہنوں کی اولاد نہیں ہیں وہ دروشی فی قصد کریں صلی اللہ علیہ وسلم دروشی فی قصد سے کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا علاج کی طرف آئیں علاج اب میرے سے تو وہ رابطہ کریں گی میرا جو وارس اپ نمبر ہے وہ نیچے دیا ہوا ہوگا ابھی بھی چل رہا ہے نیچے یہ آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ وہ اپنی معاملات مجھے بتائیں گی کہ یہ دارس اپ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ ہے منسلس ٹائم پینے آتے یا انڈے نہیں بنتے یا پانی کی تھیلیوں کا مسئلہ ہے یا رسولیوں کا مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ ہو ٹھیک ہے وہ مجھے کھل کر بتا دیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ آ رہا ہے اب ہم کیا کریں ٹھیک ہے تو ان کے لیے میں ایک ویڈیو لائے ہوں کہ میں صرف ان سے جو عورتیں افورڈ نہیں کر سکتی زیادہ خرچہ میں ان سے صرف ایک ہزار روپے فیس لوں گا اور تین سو روپے ڈیلیوری چارجز کے لوں گا ٹھیک ہے تینہ سو روپے کی جو ہے نا ایک مہینے کی ان کو دعائی دوں گا صرف تینہ سو روپے کی مطلب ہے فیس میں دعائی ان کو فیس بھی لا دوں گا دعائی ان کو فیس بھی لا دوں گا جو دعائی جو ہے وہ تین ہزار روپے کی دعائی ہے ایک مہینے کی دعائی تین ہزار پے کی ہے وہ میں انشاءاللہ ان کو فرید دوں گا ٹھیک ہے اور ہوم ڈیلیوری بھی کروں گا انشاءاللہ ٹی سی ایس یہاں سے کرواؤں گا وہ میرے نمبر آنیچے دیا ہوا اس نمبر پہ جائز کیش اکاؤنٹ ہوگا اس نمبر پہ وہ مجھے پیسے بھیجیں گی تیرہ سو روپے اپنا جی اور دوائی جو ہے وہ میں ان کو بھیجواؤں گا اسی طریقے سے جیسے ان کا کورس چلے گا وہ کورس کریں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صاحب لگا لیں ٹھیک ہے جو بھی جسٹ ہے جو بھی کریں لیکن میں نے ایک نیکی کے لیے یہ کیا ہے صدقہ جاریہ کیا ہے کہ میں صرف ایک ہزار فیس لوں گا تین سو روپے ڈیلیوری چارجز لوں گا جو دعائی یہاں سے جو تین ہزار کی جو دعائی ہوگی وہ ایک مہینے کی دعائی ہوگی وہ فری دوں گا وہ فیس بھی نہ دوں گا لیکن آپ خود اس کا وہ کرنا ہے جو عورت مجھ سے یہ رابطہ کرے گی جو ہزبین جو ان کے مرد رابطہ کریں گی وہ لوگ ہوں جو غریب ہوں اور مستعق ہوں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اس لحاظ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں بھرپور کوشش کروں گا اچھی سے اچھی دعائی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو صحبی اولاد کرے گا میری بہنوں کو تو جو ایسے بیچاری علاج نہیں کروا سکتی بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں بہت پریشانی میں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ صحبی اولاد کرے گا اپنے خزانے میں سے اللہ تعالیٰ بہت دے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حبیب کے صدقے اور پنچن پنچن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو مولا جناب عمام 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 کے وہ بھی ان سے فیدہ اٹھا سکیں گی اور ویڈیو میری زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو لوگ ویڈیو سنتے ہیں پیسی کے قریب کوئی ہمسایہ کوئی غریب ہوتا ہے جو علاج نہیں کروا سکتا ان کی عورتوں کا مسئلہ آ رہا ہوتے تو وہ مجھ سے رابطہ کروا سکتے ہیں میں انشاءاللہ بھرپور انشاءاللہ ان کے مدد کروں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ نگبان اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد والا علی سیدنا محمد اللہ حافظ